بھارتی آبی جاریت سے مختلف مقامات پر سیلاب دریائے سطلچ میں ہیڈ سلمانکی کے مقام پر انچے درجے کا سیلاب بھی ریلا آیا حفاظتی بند ساتھ بھا کر لے گیا ہے ہیڈ سلمانکی میں پانی کی آمد اور اخراج ایک لاکھ چھتیس ہزار سے زائد کیوسک ہو گیا پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے متعدد عارضی حفاظتی بند اور سڑکیں ٹوڑ گئیں دریائے بیلٹ سے محلی کا وسیع علاقہ زیر آب ہے درجنوں آبادیوں کے چاروں اطراف پانی ہی پانی ہے ساٹھ سے زائد دیہات کے زمینی راستے منقطع ہو گئے ہزاروں ایکڑ فصلے عملاق تباہ ہو گئیں انتظامیاں اور اسکیو ٹیموں کی جانب سے اہل علاقہ کے ساتھ مل کر امدادی کاروائیاں بھی چاری ہیں دوسری جانب بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا سیلابی ریلا ہیڈ اسلام ویہاڑی پہنچ گیا ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق قصور بھاون لگر اکارہ پاک پتن ساہیوار اور ویہاڑی کی ہزاروں ایکڑ ارازی زیر آب فصلے تباہ ہو چکی ہیں ستلج میں سیلاب سے بہت سے دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا متاثرہ افراد امتاد کے منتظر ہیں پاک پتن کے نشیبی علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی کوئی اپنے برباد کھیتوں کو دیکھ کر افسردہ ہے تو کوئی ساری زندگی کی جمع پونجی سے بنائے ہوئے مکان زمین بوس ہوتے دیکھ کر غم سے نڈھال ہے بانیوں میں ڈوبے عوام کے درمیان بیورو چیف نظیر احمد خرل کی خصوصی ریپورٹ دیکھئے دریائے ستلج میں سیلاب کے ریلے نے پاک پتن میں ہر طرف تباہی مچا دی ہزاروں اکڑ فصلے زیر آب آگئیں کئی قیمتی جاننے بھی ضائع ہوئی گھر بھی زمین بوس ہو گئے عوام شدید پریشان ساری زندگی کی جمع پونجی سے بنائے ہوئے گھر اپنی آنکھوں کے سامنے گرتے ہوئے دیکھ کر عوام غم سے نڈھال تو کوئی اپنے برباد کھیتوں کو دیکھ کر افسردہ ہے میرا گھر دیکھ پی ہے دیکھو میرے درمیان اپنا گھر دیکھ پی ہے دیوارہ نے کے لیے ساری دیکھ پیانے تھلے کوئی امداد دین اللہ نہیں ہے گا سلاب انہا ہے کہ ساری فصلہ جیڑی ہیں طرف قیامت سغرہ برپا ہے جو مفوض جگہ پر گئے ہیں وہ بھی غیر مفوض ہے نہ ان کے پاس چاہ رہا ہے نہ ان کے پاس کوئی خوراک عوام نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ براہی مہربانی ہمارے علاقے کو آفت زدہ قرار دے کر ہماری مدد کی جائے ہمارا تو سب کچھ برباد ہو گیا ہے کیمرمین راشد انجرہ کے ساتھ نظیر ملک کریل بیورو چیف ساج ٹی وی پاک پتنشی دریائے سطلوچ میں انچے درجے کے سلاب سے تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے سلاب کا بڑا ریلہ بورے والا سمیز دلہ ویہاری کی حدود میں داخل ہو گیا موزہ بھٹیاں اور قادر بخش کے مقام پر حفاظتی بان ٹوٹنے سے درجنوں آبادیاں زیرے آب آ گئیں محمد کریم سیفی کی ریپورٹ دریائے سطلوچ میں ہر سلیمان کی سے آنے والا ڈیل لاکھ کی اسے کا بڑا ریلہ بورے والا سمیز دلہ ویہاری کی حدود میں داخل ہونے سے موزہ بھٹیاں اور قادر بخش کے مقام پر بنائے گئے حفاظتی بان ٹوٹ گئے جس سے درجنوں آبادیاں زیرے آب آ گئیں سلاب کے پیش نظر تھانہ ساہوکہ کا ریکارڈ اور سامان محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے سلاب میں گرے متاثرین کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو پولیس اور فوج کے جوان کشتیوں میں محفوظ مقامات پر سلاب زدگان حکومت کی طرف سے ممکنہ امدادی کاروائیوں سے نالا بھی دکھائی دیئے پامیہ کی جانب سے سلاب متاثرین کے لیے فلڈ ریلیف کیمپ اور خیمہ بسیوں بھی لگائی گئی ہیں پولیس اور دیگر ادارے اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں حقیقت میں کئی کلو میٹر تک پھیلے سلابی پانی میں گھرے افراد کے لیے کیے گئے حکومتی انتظامات اور ریس کی عملہ ناکافی ہے حکومت کو چاہیے کہ ملک کے دیگر علاقوں سے مزید ایل کار بلائی جائیں تاکہ اس مشکل گھڑی میں متاثرین سلاب کی مدد کی جا سکے کیمرہ ٹیم کے امرہ محمد کریم سیفی سچ نیوز برے والا بھارت کی آبی جاریت ہم نہ سکی دریائے سطروج بھاولگر کی حدود میں درمیانے انچے درجے کا سلاب ہے پانی کے سلابی ریلے قریبی آبادیوں میں داخل ہو گئے سیکڑوں ایکر رکبے پر کھڑی فصلے دریا برد جبکہ ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ریپورٹ کریں گے راجہ کوکب افتخار بھارت نے ایک بار پھر آبی جاریت کرتے ہوئے دو لاکھ اسی ہزار کیوسک پانی دریا سطروج میں چھوڑ دیا ہے جس کے باعث دریا سطروج بھاولنگر کی حدود بھوکا پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سلاب آ گیا ہے پانی کے تیز بہاو کی وجہ سے متعدد آرزی بند ٹوٹ گئے ہیں اور دریائی بیلڈ سے ملحکہ 86 موازات کی درجنوں آبادیوں میں سلابی پانی داخل ہونے سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور ہیں سلاب سے زلا بہاولنگر کی تین تحصیلیں تحصیل بہاولنگر منچن آباد اور چشتیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں دلائی انتظامیہ نے سلاب سے متاثرہ افراد کے لئے 23 فلرڈ ریلیف کیمپ جبکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے 11 پوسٹے قائم کر دی ہیں سلاب سے متاثرہ 34 سکولوں میں تدریسی سرگرمیاں بھی غیر مائنہ مدد کے لئے ملتوی کر دی گئی ہیں دریائی ستلوج میں ہر سال آنے والا سلاب دریائی بیلٹ میں قائم رہائشی بستیوں میں تباہی لاتا ہے ان آبادیوں کو محفوظ مقامات پر آباد کرنے کے ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ہونے والے جانی اور مانے نقصان سے بچا جا سکے ناروال میں بجلی کی قیمت میں اضافہ اور بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار کے خلاف تاجروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا لیبرٹی بازار میں تاجروں نے شٹر ڈاؤن کر کے احتجاجن بل جلا دیئے تاجروں نے کہا کہ حکومت نے بجلی نرخ کم نہ کیے تو ظلہ بھر میں احتجاج کیا جائے گا پنجاب فود آثورٹی نے پاک پتن کے عوام کو مزرے صحت خوا کھانے سے بچا لیا پنجاب فود آثورٹی نے ملاوٹ مافیا کے گرد کھیرا تنگ کر دیا پاک پتن میں محکمے فود کی ٹیم نے خوتہ روٹ پر قائم جالی کھویا بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا چیکنگ کے دوران تیرہ کلو بنا سپتی کی بیس کلو چینی اور تیار شدہ جالی کھویا برامت کر لیا ایک سو بیس لیٹر مزرے صحت دود کو بھی موقع پر تلف کر دیا گیا پرڈکشن جورنٹ کو بند کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ازاد کشمیر میں محکمے سیاحت اور آثار قدیمہ کے حکام کی عدم توجہ کے باعث تاریخی عمارات اور مقامات خستہ حالی کا شکار ہیں عمارتوں کی تعمیر و مرمت کے منصوبے بھی تاخیر کا شکار ہو گئے دل حکومت مزفر آباد میں دریائے نیلم کے کنارے پندروی صدی میں چک حکمرانوں نے علاقے کو بیرونی حملوں سے بچانے کے لیے اس تاریخی لال کلے کی بنیاد رکھی یہ کلہ ماضی میں سیلاب اور زلزلوں سے متاثر ہوا کلے کی تعمیر و مرمت کا ایک سالہ منصوبہ سال 2019 میں شروع کیا گیا جو چار سال گزر جانے کے بعد اب تک تک تکمیل کو نہیں پہنچ سکا ہے فیملی کے ساتھ ایک چھوڑی سی گیترنگ کرنی ہو بلکل مناسب سی جگہ تھی شہر کے اندر تھی یہاں پہ سیاؤں کی بڑی تعداد آتی تھی لیکن یہ کہ 2019 کا یہ کام شروع ہے اس کے بعد سے اب تک یہ کام سلسل جاری ہے جو رتا قلعہ یہ آزاد کشمیر کا ایک تاریخی مقام ہے جو اپنی احسیت رکھتا ہے یہ جو رتا قلعہ ہے لیکن اس وقت یہ کھنڈرات کے مناظر پیش کر رہا ہے لالکلہ جہاں تاریخی حوالوں سے اہمیت کا حامل اور چاروں جانب خوبصورت مناظر کے باعث اپنی مثال آپ ہے تو سالوں سے یہاں ویرانیوں کے ڈیرے ہیں لالکلہ لالکلہ کی تعمیر میں سوسروی کے باعث اس جاری منصوبے کی لاغت میں اضافے کا بوجھ بھی ریاستی خزانے پر ڈالا جا رہا ہے لالکلہ کی تعمیر و مرمت کے اس منصوبے میں تاخیر کے باعث ہر سال علاقے میں آنے والے لاکھوں سیاہ اس تاریخی مقام کی سیر سے بھی محروم رہ جاتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ تکیو الحسن سچ نیوز مضفر آباد آزاد کشمیر جلال پور پیر والا میں لاکھ روپے کی خطیر رقم سے شہریوں کے لئے ای لائبریری کئی تعمیر کا کام شروع کیا گیا لیکن ای لائبریری کی عمارت کی تعمیر مکمل کیے بغیر ہی ٹھیکے دار کام ادھورہ چھوڑ گیا جس کی وجہ سے لاکھ روپے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا جلال پور پیر والا میں لاکھ روپے کی خطیر رقم سے شہریوں کے لئے ای لائبریری کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا تھا لیکن ای لائبریری کی عمارت کی تعمیر مکمل کیے بغیر ہی ٹھیکے دار کام عدورہ چھوڑ گیا ہے جس کی وجہ سے لاکھ روپے کا یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ تاثیر جلال پور پیر والا میں ای لیبریری کی اشد ضرورت ہے لیکن یہ منصوبہ مکمل ہونے سے قبل ہی تاخیر کا شکار ہو چکا ہے جس کی وجہ سے جو کہ حکومت کی بے حصی کا مو بولتا ثبوت ہے یہ بلڈنگ ارسا دراز سے یہ تعمیر جو کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے جب یہ بننے لگی تھی تو لوگوں کو بڑے لوگ خوش تھے کہ ہم یہاں بیٹھ کر چلو کچھ بطالیا کر سکیں گے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ای لیبریری کا کام جلد سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ شہری آج کے اس دور جدید میں ای لیبریری سے مستفید ہو سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سادو نمدنی سچ نیوز جلال پور پیر والا تھل سے تنگوانی روڈ گزشتہ تیرہ برس سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جگہ جگہ پر گھہرے گھڑے پڑ جانے کے باعث منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا ریپورٹ کریں گے ہامید میر تھل سے تنگوانی روڈ گزشتہ تیرہ سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کے باعث سیکڑوں دیہات کے مکین افراد کو تھل شہر تک عام مدرف میں گونہ گون دکتوں پریشانی اور مسائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے یہ مین روڈ ہے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل انفرائیسٹرکٹر ویسی سارا ڈیمائی تھی تھل ٹاؤن کا ایز ای میٹر آف ایکٹ یہ تھل ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے ہفتہ ہفتہ بھر یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے کوئی پرسان حال نہیں آئے دوہزار دس کے سلاف سے متاثر مذکورہ سڑکی تعمیر نو کے لئے دوہزار اٹھارہ میں گراند تو منظور ہو گئی جس پر ابھی تک عمل درامت کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے دو تیسیل تھل اور تنگوانی سمیت سندھ اور پلوچستان کے سیکڑوں دیہات کو ملانے والی روزانہ ہزاروں گزرنے والے راگیروں کے لئے یہ شکستہ اور اختہ سڑکوہ والے جان بنی ہوئی ہے شہریوں نے علا حکام اور ذلعی انتظامیہ کی اس سڑکی ناغفتہ حالت کی جانب توجہ کراتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ بلا تاخیر اس سڑکی تعمیر کو مکمل کر کے علاقہ مکینوں کو سپری سہولیات فرام کی جائیں ٹیمرائی ٹیم کے ساتھ حامد میر گولو لیا میں انتظامیہ متحرک دیہاتوں کی صفائی ستھرائی کی اٹھان لی دہی علاقوں میں پچاس روپے فی خر فی دکان دو سو روپے جبکہ پیٹرول پم سروی سٹیشن سے ایک ہزار روپے مہانہ وصول کر کے مہم کا آغاز کر دیا گیا حکومت پنجاب کی صفائی ستھرائی مہم کو کامشاہ بنانے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر لیا دیگر افسران کے ہمراہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ڈیپٹی کمیشنر کی زیر صدارت منعقیتہ اجلاس میں چند اہام فیصلے کیے گئے دہی علاقوں میں فی گھر پچاس روپے دکان سے دو سو روپے جبکہ پیٹرول پمپ میریج ہال اور سروی سٹیشن سے ایک ہزار روپے لیے جائیں گے انڈسٹریئر جونٹ سے مہانہ دو ہزار روپے فیز حصول کر کے صفائی کے لیے استعمال ہونے والے رکشے اور عملے کی تنہا پر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا موزے زیرے علاقہ پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے گی جو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کام اور خرچ کے نظام کو چیک کرے گی کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان نے سخی سرور کا تفصیلی دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے شہریوں کے مسائل سنے اور انہیں فوری حل کرنے کے احکامات بھی جارے کیے اسی پہ ریپورٹ کریں گے محمد علی میرانی ڈیرہ غازی خان کمیشنر ڈی جی خان ڈیویجن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے ڈیپٹی کمیشنر مہر چھے زمان لکھ کے ہمرا سخی سرور کا دورہ کیا سخی سرور آمد پر شہری اور مجاوران کی جانب سے کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کا شاندہ والیانہ استقبال کیا گیا ان پر پھولوں کی پتیاں نچاور کرتے ہوئے دستار بندی کرائی گئی کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر اور ڈی سی شہر زمان نے پیدل شہر کا تفصیلی دورہ کیا سخی سرور بڑا تاریخی شہر ہے چار پانچ سو سال قدیم مزار ہے یہ سو سسلے میں ہم نے زاہد اکوال صاحب جو ہمارے سسن کمیشنر ہے میں ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ہم نے سپیشلی ان کے ذمہیں لگایا تھا کہ اتنے پرانے شہر کی سفائی سترائی اور یہاں پہ جو انظامات ہیں اور سہولیات ہیں ان کو بہتر کیا جائے ڈیپٹی کمیشنر ڈیرازی خان شہر زمان لوگ کا مزید کہنا تھا کہ سخی سرور شہر میں صفائی سترائی لائٹنگ ریسکیو سنٹر پارک سکول ہسپتال کو بہتر بنایا گیا ہے شہریوں کو سہولیات فرام کرنا ہمارا فرض ہے شہریوں نے سخی سرور مثالی انتظامات پر ڈیپٹی کمیشنر اور کمیشنر کا شکریہ ادا کیا ڈیرازی خان پاکستان کو سرسبز اور شداب بنانے کا مشن چاری ہے کمالیا میں محکمہ محولیات کے زیر احتمام شجرکاری مہم کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا اسد راجپوت کی ریپورٹ دیکھئے کمالیا نیجی شگر مل میں شجرکاری مہم کے حوالے سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں محکمہ محولیات کے افسران سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی بچوں اور سرکاری محکمہ جات کے افسران نے چند منٹ میں ایک ہزار کے قریب پودے لگائے اس موقع پر اسسسٹنٹ ریکٹر محولیات کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم شجرکاری مہم کا دیرہ کار پورے شہر تک بڑھا رہے ہیں سکولوں کالجز سمیت دیگر اداروں کو مفت پودے فراہم کریں گے ہم صرف اپنی مل کی حد تک پلانٹس نہیں لگاتے بلکہ ہم اوورال ڈسٹرک میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں مختلف سکولز کو مختلف آرگنائزیشنز کو بھی ہم پلانٹس پروائیڈ کرتے ہیں شخص آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے اپنے اپنے حصے کا ایک پودہ ضرور لگائے کیونکہ درخت ہی فضائی علودگی کو کم کرتے ہیں اور اکسیجن مہیا کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں مفت اکسیجن حاصل ہو رہی ہے ہمیں اس کی قدر کرنا ہوگی تقریب کے اختتام پر بچوں میں توہائے بھی تقسیم کیے گئے اصد راج پوتھ ساچ نیوز ٹی وی کمالیا مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کی مشکلات بڑھ گئیں شب قدر میں جان بچانے والی عدویات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں ریپورٹ کریں گے سیدنا درشاہ برمی اشیاء خوردنوش اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں آئے روز اضافے کے باعث غریبوں کی قوتی خرید ختم ہو گئی تاریحی مہنگائی کے باعث غریبوں کے ساتھ متوسط تفقی کا جینہ بھی حرام ہو گئی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ عدویات کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی ریپ رگ ریگولیٹری اتارٹی نے جان بچانے والی پچیس عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عام آدمی کے لئے علاج کروانا بھی بہت مشکل کر دیا ریپ کی نوٹیپیکیشن کے مطابق کینسر کی نئے علاج کی دواء لوریکا کی قیمت آٹھ لاک چیالیس آزار آرس سو ستاون روپے اور دمے کی مرض کے انہیلر کی قیمت تیرہ سو نویے روپے مقرر کر دی گئی نوٹیپیکیشن کے مطابق ہے فٹائیٹس کے ایک انجیکشن کی قیمت دس ہزار دو سو پچھتر روپے ہو گئی اسی طرح کلوروکین کی قیمت ایک ہزار ستر روپے اور کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والا ایک انجیکشن بوریٹیزوم کی قیمت سترہ ہزار پانچ سو ترپن روپے رکی ہے اسی طرح نزلہ زکام کانسی بوہار بلڈ پرشور شوگر اور دیگر بیماریوں کے ادویات کی قیمتوں میں تیس سے چالیس پیسد کا اضافہ ہو چکا ہے جس کے باعث بیمار آدمی کے لیے ادویات کی خریداری بھی مشکل ہو چکی ہے درگ ریگولٹی اتارٹی نے پچیس ادویات کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ کیا ہے جس میں جان بچانے والی ادویات ہاتھ میں جو استعمال ہوتی ہے جگر میں استعمال ہوتی ہے شوگر میں استعمال ہوتی ہے اس میں بے تہاشا اضافہ کیا گیا ہے قیمتوں میں اضافہ کے حوالے سے میڈیکل سٹور مالکان کا کہنا ہے کہ ادویہ ساس کمپنیا ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور ٹیکسس میں اضافہ کا جواز بتا کر قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہے جبکہ دوسری جانب شہریو کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگئی کو رکنے اور قیمتوں میں استخدام پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ادویات کی قیمتوں سف سڑی دینے کے اقدامات اٹھائے تاکہ غریب آدمی کم سے کم پیسو میں اپنا علاج کروا سکے کیمرہ ٹیم ور کے ہمراہ سید نادر شاہ سچ نیو شب قدر کسانوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں لال سوہنرہ میں خاد مارکیٹ سے غائب ہو گئی ڈیلرز کی جانب سے خاد مارکیٹ میں بلیک میں فروخت کی جانے لگی ریپورٹ کریں گے راشد لطی لال سوہنرہ ڈیلرہ بکھا چک نمبر ایک بیسی میں خاد مارکیٹ سے غائب ہو گئی خاد مارکیٹ سے چار ہزار سے زائد میں فروخت ہونے لگی کسان شدید پریشان ہے کسان کہتے ہیں خادوں کی بلیک میں فروخت کا سلسلہ جاری ہے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے کسانوں کو رلیف فرام کرنے کے لئے کوئی دمات نہیں کیا جا رہے خاد لب دینی تن تالیس ہو چاہتے ایسا بھائی دے ودیاں کوئی بندہ نہیں دے دا پیا کسان کہتے ہیں کہ پنتالیس ہو روپے میں بھی خاد نہیں مل رہی خاد مافیا کا گھر جوڑ کسانوں کو رلیف نہیں ملنے دے رہا کسانوں نے حکومت وقت اور کمیشنر بھاولپور سے فوری سرکاری ریٹس پر خاد فرام کرنے اور بلیک میں فروخت کرنے والے ڈیلرز کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ راشد لطیف لاک سچ نیوز لال جوان رہا بلوچستان کے بعد پنجاب میں بھی اب کھڑا مطن سجی کی امانگ میں اصافہ ہو گیا دھل میں بنے ریسٹورانٹ پر خاص طور پر مطن کھڑا سجی اور چاول تیار کیا جاتے ہیں اس مطن سجی اور چاول کو کیسے تیار کیا جاتے ہیں اسی حوالے سے مزید جالے تھے ہیں چودری ساجد علی کی ریپورٹ میں لباس کی طرح کھانے بھی علاقوں کی پہچان ہوا کرتے ہیں مطن کھڑا سجی اور اسی سجی میں تیار کردہ چاول بلوچستان کے بعد پنجاب میں بھی خاصے مقبول ہو رہے ہیں تھل میں موجود ریسٹورانٹ پر خاص مطن سجی اور اسی سجی میں چاول تیار کیے جاتے ہیں کاری گھر کے مطابق کھڑا سجی کو خاص مسالہ جا لگا کر تیار کیا جاتا ہے مطن کھڑا سجی کو کھانے شہری خاص طور پر شام کو تھل میں آتے ہیں اور مزیدار مطن سجی اور اسی سجی میں تیار کردہ چاولوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں برنا کھڑا سجی کی کھانے کے لیے پہلے جو ہے اس کا رجحان بلوچستان میں زیادہ تھا اب جو ہے یہاں پنجاب میں بھی اس کا رجحان دن بڑھتا جا رہا ہے مطن کھڑا سجی کے ساتھ مزیدار رہتا سلاہ سجی کے مزے کو دبالا کر دیتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عدری ساجد علی سچنی اوچوک سرور شہید سچ کے پاکستان سے فیل وقت اتنا ہی ہیں سچنی اوچوک سرور شہید